مہترم موسم لغاری صاحب آپ منسٹر ہیں پنجاب اسمبلی میں اور ایک ویجن رکھتے ہیں بات کرنے کا مسائل پر ایک اچھا ہاتھا ہے ان کا اور میں سمجھ تاؤں کہ ان کی قیادت میں پنجاب جو ہے ایک وزیر کی حیثیت سے انشاءاللہ تلقی کرے گا محسن صاحب میں چاہ رہا تھا کہ یہ تینشن جو ہے انڈیا پاکستان کی سے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب بھی انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں نا جب بھی انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی کیمپین جو ہے وہ پاکستان بیشنگ کے اوپر ان کو وہاں پہ بہت بوٹ ملتے ہیں ہمارے ملک کے الیکشنوں میں اتنا بڑا ایشو انڈیا ہسٹلیٹی نہیں ہوتا لیکن ان کے عام دیکھیں پچھلی دفعہ جب تھے الیکشنز تو موڈی صاحب کے وہ بیان تھے کہ بلڈ اینڈ بوٹل کے ناٹ فلو ٹوگیدر ہم دریاؤں کا پانی روک دیں گے پاکستان کا کیونکہ وہاں کی عوام کو اس چیز کے اوپر فیڈ کیا جاتا ہے پاکستان کی دشمنی کے اوپر تو ابھی ان الیکشنوں سے بھی پہلے ایک بدکسپتی سے واقعہ ہو گیا پل ماما کا تو اس کے اوپر اور ہندوستان کی موجودہ حکومت نرندرہ موڈی صاحب نے یہ سوچا کہ پاکستان بیشنگ سے اور پاکستان کے اوپر اگر ہم کوئی ایکشن کریں گے تو مجھے اس سے بہت سے ووٹ ملیں گے اور انہوں نے وہ ایک حرکت کی پاکستان پر کیوں سورتیال کر رہا ہے پاکستان کیا پاکستان پر پیچھے وائلیشن کر رہا ہے جو دیفنس کی ہے دیکھیں ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کو یہ کرے تو ریاکٹ کرنا ہماری مجبوری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کر سکتے کہ ہم یہ ان کو کرنے دے اور ہماری طرف سے کوئی بھی ریاکشن نہ آئے وہ ایک بڑا غلط میسیج ملے گا ہماری قوم کو پوری دنیا کو کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ پہلے اگر آپ کو یاد ہو اپٹ آباد والا جو انسٹرنٹ ہوا تھا اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی جس کا ہم اس وقت ریاکٹ نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم ان سٹیلت ہیلیکاپٹرز کو ڈیٹیکٹ کرتے اور اس پہ ہم کوئی عمل کرتے ہمارے ریڈار سے پہ ترسل پہ وہ نہیں آئے اب جس وقت یہ ہندوستان والا نے یہ کیا تو انہوں نے تین مختلف جگہوں پہ یہ کوشش کی اور ہمارے ریڈارز نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو پسپا ہونا پڑا جہاں سے انہوں نے انٹر کیا وہاں سے تو تقریباً تین منٹ بھی نہیں وہ اس سپیڈ کے اوپر اتنا تھوڑا سا اور جب ہماری ائر فورس نے اس کو سکرامبل کیا تو ان کو باپس جانا پڑا جب ہمارے ساتھ ہماری ائر سپیس کی وائلیشن ہو گئی تھی تو ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کس کے سوائے اس کے کہ ہم اس پہ کوئی عمل کرتے تو ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہماری آن فورسز کی کپیسٹی دیکھتے ہوئے ہماری ائر فورس کی بلیٹیز دیکھتے ہوئے کہ ہم بھی جواب دیں گے اس کا اور اس کے لئے آپ نے دیکھا ہم نے جا کے کہیں پہ ان کے نہ ملٹری نہ سیویلین ٹارگیٹس ہو ٹارگیٹ کیا ہم نے وہاں پہ جا کے ان کی ائر سپیس میں انٹر کر کے یہ میسج ضرور دیا کہ ہم یہ چیز کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں ذرا باز آ جاؤ تو جب انہوں نے ہمارے ہاٹ پرسوٹ میں ہمارے ساتھ انہوں نے جب انگیج کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو کنفرم کیونکہ ہمارے پاس ان کا پائلٹ بھی ہے اور ہم نے ہمارا کلیم ہے کہ ہم نے دو پلینز کو شوٹ ڈاؤن کیا ایک اور ملبا بھی انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر آگ لگا لگا ہوا اور وہ دیکھا تو گئے لیکن انڈین یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ہلیکاپٹر تھا ایم سیونٹین ہلیکاپٹر تھا جس کا وہ تھا بھلبا تو ہم نے یہ ایک میسیج تو دیا ہے بڑا واضح اور نریندرا موڈی کی جو ایک کوشش تھی کہ سو پولیٹیکل سٹنٹ بنا کے اسے وہ ووٹس گین کرتا ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بیک فائر کر رہی ہے ایشو جو ہے سر کشمیر کا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں جس کی بنیاد پر سالے مسائل بن رہے ہیں سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مومنٹ اس حد تک پہنچکی ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے اور آپ سر کیا ایسے ایک ریجسٹریٹر اسمبلی کے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں سر کیا اپیر کریں گے دنیا کو یا جو بڑی طاقتیں ہیں اس طرح کہ اس میں آئیں اور اس صورتحال کو جو اہنا فوری حل کروانا ہے دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پانچ سے سات لاکھ مسلح افواج کشمیر کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ جو لوگوں کی وہاں پہ زندگی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے لیکن جو دنیا کے ممالک ہیں جو دنیا کی آہ سپر پاورز ہیں وہ آہ انڈیا کے بڑے سائز کو اور انڈیا کو ایز آہ پوٹینشل کنزیومر مارکٹ کو ان کی گروئنگ میڈل کلاس کی بائن پاور کو اس کو ووک کرنے کے لیے کاروباری فیصلہ یہ ایسا کرتی ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف آہ مضبوط کوئی سٹینڈ نہیں لے رہی ہیں ہماری خارجہ پالسی نہیں کہہ سکتے کچھ ہماری جو ہے وہ اتنی پالس بول نہیں ہے کہ اسی شوق کو جو ہے نا ان لوگوں کو صحیح طریقے سے پیش کر سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے تو ہمارے پاس فول ٹائم فورن منسٹر نہیں تھا کہ جو ہمارے نکتہ نظر کو آگے لے کے چلتا آہم اب آپ نے دیکھا کہ جب سے شاہ محمود قریشی صاحب اس حکومت کے اندر فورن منسٹر آئے ہیں اور وہ ایک فول ٹائم فورن آفیس ہے ہمارا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہماری بات کو توجہ سے سن رہی ہے اور اب آج کی جو لیٹسٹ سیچویشن ہے اس کے اندر برطانیہ امریکہ ٹرکی سعودی ریبیا ان سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس پہ کوئی معاملات کو حل کرنے کے لیے آگے چلنا چاہیے ہم پور امید ہے تو میں تو بہت پور امید ہوں اس گورنمنٹ کے جو ہے دیکھیں ہندوستان کے اپنے اندر جو ان کی اپوزیشن پارٹی انہوں نے بھی اس بات کو ریس کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پولٹیکل سٹنٹ تھا جس کی وجہ سے ان کے ان کا ایک پائلٹ جو ہے آج ہمارے قبضے میں ہے ہم ہم ذرا اس کو اگر انسانیت کے لیول پہ دیکھیں تو جو وہ پائلٹ ہے وہ بھی مطلب اپنی آرڈرز فالو کرتا ہو یہاں آیا ہے نا اس کا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی تو کوئی جھگڑا وہ نہیں تو کیونکہ اس کی ہائے کمان کی طرف سے اس کو یہ آرڈر آیا آہ ان کی ملٹری ہائے کمان جو ہے وہ اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ کیا تو آہ ہمیں اس معاملات کو دیکھیں سلجے ہوئے طریقے سے معاملات ہمیشہ حل کی طرف جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور مشاورت کے لیے آپ کی گورنمنٹ جو ہے سینٹر میں پنجاب میں کوش کر رہی ہماری جو افاقی حکومت ہے اس وقت ہمارا فورن آفیس نہایت ایکٹیو ہے ہمارے فورن آفیس نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے پلواما کے فورن بادی جو جو ہمارے ایمبیسٹر سے اسلام آباد نے ان سب کو بھلا کے اس کے اوپر بریفنگ دی کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ جوڑ کے اگر کچھ کیا جائے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448